بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفاء والصلاة والسلام علی عبادی اللہین استطاع مابعد عبارت سیکھنا اس کے بارہ پارٹ الحمدللہ اپلوڈ کیے جا چکے ہیں رمضان کی چھٹی چل رہی تھی اور اب عید کے بعد دوبارہ سلسلہ شروع کیا ہے اللہ تعالی استقامت عطا فرمائیں اخلاس عطا فرمائیں اور قبولیت عطا فرمائیں یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر سڑھ سڑھ ہے فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّسَنَا بِشُرٌ قَالَ حَدَّسَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِي بِنِ سِیْرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَبِي بَكْرَةَ نَبِيهِ عَنَّهُ ذَكَرًا نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنَّهُ قَعَدَ لَا بَعِیْرِهِ تفصیل سے ہم آگے سمجھائیں گے کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر بیٹھے وَأَمْسَكَ انْسَانٌ بِخِطَامِهِ اَوْ قَالَ بِزِمَامِهِ اور ایک انسان نے اس اونٹ کی لگام پکڑ رکھی تھی زمام اور ختام ایک ہی چیز ہے قال باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَيُّ يَوْمٍ حَادَ جب سوال ہے تو اس وجہ سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں پوچھا یہ کونسا دن ہے فَسَكَتْنَا تو ہم خاموش رہے حَتَّى ظَلَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّهِ سِوَسْمِهِ یہاں تک کہ ہم نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انقریب سین انقریب کے لئے ہیں کہ اس دن کا نام بتلائیں گے اس نام کے علاوہ مشہور نام کے علاوہ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اَلَيْسَ يَوْمُ النَّحَرِ کیا یہ يَوْمُ النَّحَرِ نہیں ہے پُلْنَا بَلَا تو ہم صاحبہ نگا یوں نہیں یوں نہر ہے قال آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے ہم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے سوچا کہ آپ اس کا نام بتلائیں گے اس کے مشہور نام کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ اَلَيْسَ بِدِلْحِجَّةَ کا مہینہ نہیں ہے اُلْنَا بَلَا ہم نے کہا کیوں نہیں دلحِجَّةَ ہی ہے یہاں سے ہم تھوڑی تفصیل سے پڑھائیں گے اصل عبارت کا مقصد جو ہے وہ یہاں سے حل کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ پوچھا دن پوچھا اور اس کے بعد یہ حدیث شریف ارشاد فرمائیں فَإِنَّ دِمَاعَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کر لیا کریں اس لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی حدیثیں پیش کریں جو پوری زندگی کام دے آپ ان کو بیانات میں بھی ذکر کرسکیں اور خود اپنی زندگی کے لیے بھی یہ حدیثیں بہت ضروری ہوتی ہیں فَإِنَّ دِمَاعَكُمْ تو یقیناً تمہارے خون اب پہلے سمجھنا ہے کہ فا یہاں پر کون استعمال کیا گیا ہے یہ فا تفریعی کے لیے ہے کہ جب یہ ذلیجہ کا مہینہ ہے اور یہ بقرائید کا دن ہے تو اس پر تفریع کرتے ہوئے اس پر مرتب کرتے ہوئے اس کے اوپر رکھ کر ایک بات ہم یہ کہتے ہیں تو اس کو فا تفریعی یا اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں تو تمہارا خون اور تمہارا مال دمان دم دمون کی جمعہ ہے دمون کے معنی خون اور دمان اس کی جمعہ ہے اب یہ سوال ہوگا کہ دمان پڑھیں دمان پڑھیں تو اس کا تعلق لغت سے ہے آپ لغت دے آئیں دم کی جمعہ دے کے تو دمان آئے گی ہاں البتہ دمان آ آپ پر زبر پڑھیں زیر پڑھیں پیش پڑھیں یہ آپ کا ناح فیصلہ کرے گا تو موٹی سی بات یہ ہے کہ تمہارے خون تمہارے مال تمہارے عزت حرام ہے تو خون کے بارے میں مال کے بارے میں خبر دی گئی اور حرام ہونا خبر دی گئی تو حرام خبر بنا اور دمان مبتدہ بنا لیکن جب انہ حرف مشبہ بالفعل آ گیا جو تاقید کے لئے ہوتا ہے تو اب یہ یہی مبتدہ انہ کا اسم بن گیا اور جب یہ اسم بنے گا تو اب انہ کا اسم منصوب ہوتا ہے اور منصوب ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر زبر آئے گا تو اس طریقے سے ہم اس پر زبر پڑھیں دماؤکم تمہارے خون تمہارے خون سے مراد ہے تمہاری جان وَأَمْوَالَكُمْ اب یہ واو کے ذریعے سے عطف ہوا ہے کنکشن ہوا ہے پیچھے سے کہا سے ہوا ہے تمہارے خون تمہارے مال دماؤ سے اس کا کنکشن ہوا ہے اس وجہ سے جس طریقے سے دماؤ منصوب ہے اسی طریقے سے اموال بھی منصوب ہوگا تو ہم کہیں گے دماؤ منصوب ہے انہ کے اسم کی وجہ سے اموال منصوب ہے معتوف ہونے کی وجہ سے اعراض اعراض جمع ہے عرد کی جمع ہے عرد کے معنی عزت عرد تو ہوتا ہے سامان پیش کرنا عرد کے معنی عزت اعراضکم تمہاری عزت اس کا اچھ بھی اعراض کا دماؤ پر ہے تو یہ بھی منصوب ہے معتوف ہونے کی وجہ سے تمہاری جان تمہارے مال تمہاری عزت حرام ہیں دیکھئے بینکم یہ پہلے آ گیا ہے حقیقت میں بینکم کا تعلق حرام سے ہے حرام ہیں تمہارے درمیان حرام ہیں تمہارے درمیان تو بینکم کا معنی کے اعتبار سے حرام سے تعلق ہے اسیوں کہتے ہیں کہ بین یہ متعلق مقدم ہے اور بین آنون پر زبر پڑھیں گے کیونکہ یہ مفعول فی ظرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا حرامون خبر ہے اور انہ کی خبر پر پیش آتا ہے تو لہٰذا ہم یہاں پر پیش پڑھیں گے حرامون پر تنوین آئی کیونکہ یہ خبر ہے دماء آکم پر تنوین اس وجہ سے نہیں کیونکہ وہاں پر اضافت ہے اضافت کہتا ہے جوڑنے کو خون دماء الگ تھا ہم تمہا الگ تھے دونوں کو جوڑ دیا جوڑنے کی وجہ سے اضافت ہوئی اور اضافت کی وجہ سے مضاف پر تنوین نہیں آتی اچھا اب یہاں پر یہ تشبیح دی گئی ہے تمہارے دن کی طرح تمہارے اس دن کی طرح یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس میں اشارہ سے جب اشارہ کرتے ہیں تو جس کی طرف اشارہ کریں گے اس کو مشار علی کہیں گے یہ بات تو آسان لیکن جب مشار علی مضاف مضاف علی ہوتے ہیں تو مشار علی پہلے آتا ہے اس میں اشارہ بعد میں آتا ہے عام قائدہ تو یہ ہے کہ اس میں اشارہ پہلے آئے گا اور مشار علی بعد میں آئے گا جیسے قرآن کریم میں ہے ذالکہ الكتاب ذالکہ پہلے آئے الكتاب بعد میں آیا لیکن جب مشار علی یہ جو مشار علی ہے یومکم پہلے آئے اور اس میں اشارہ بعد میں آئے یہ کب ہوگا یہ جب ہوگا جبکہ مشارع علی مزاف مزاف علی اور آپ کو معلوم ہے یوم مزاف ہے اور کم مزاف علی تو آپ اس کا ترجمہ پہلے کریں تمہارے اس دن کے حرمت کی طرح تمہارے مال جان عزت محترم ہے حرام کے معنی محترم محترم ہے تمہارے اس دن کے محترم ہونے کی طرح حرام کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں محترم کے معنی میں محترم ہیں تمہارے اس دن کے احترام کی طرح اس دن کے احترام کی طرح فی شہرکم حازہ تمہارے اس مہینے میں یہاں پر بھی دیکھئے حازہ اس میں اشارہ ہے شہرکم مزاف اشارہ ہو رہا ہے مشارع علی بنیں گا لیکن مشارع علی کو پہلے کیوں لائے کیونکہ یہاں پر یہ مزاف مزاف علی ہے اور مشارع علی جب مزاف علی ہوتا ہے پہلے آتا ہے اب آپ پر یہ دیکھنا ہے کہ فی شہرکم حازہ کا کس سے تعلق ہوگا محترم ہے تمہارا یہ دن تمہارے اس مہینے میں تو محترم ہے تمہارے اس مہینے میں تو کا حرمتی میں جو حرمت ہے اس سے فی شہرکم کا تعلق ہوگا فی شہرکم جار مجرور ہے جار مجرور فی کا کسی نہ کسی سے تعلق ہوگا تو اس کا تعلق حرمت سے ہے تو تمہارے اس دن کی حرمت اس مہینے کی حرمت کی طرح تمہاری جان مال عزت بھی محترم ہے فی بلدکم حضا تمہارے اس شہر میں کیونکہ مکہ المکرمہ ہے اور مکہ مکرمہ میں کسی دوسرے کو مار نہیں سکتے قتل نہیں کر سکتے فی بلدکم حضا اب آگے پڑھنا ہے لِيُبَلِّغِش شَاهِدُوا الْغَائِبَا فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَاءً يُبَلِّغَ مَنْ هُوَا أَوْعَالَهُ مِنْهُمْ اب میں نے عبارت پڑھ ہی لیکن کیوں پڑھ ہی یہ بڑا مسئلہ ہے لِي بھی پڑھ سکتے ہیں لَا بھی پڑھ سکتے ہیں کچھ بھی پڑھ لیں جیے سب سے پہلے آپ یبلغ متعین کیجئے بلغ یبلغو کے معنی ہے پہنچنا اب ہم ترجمہ کرتے ہیں پہنچنے کا شاہد پہنچے گا غائب کو ترجمہ بالکل عجیب سا ہے شاہد پہنچے گا غائب کو کیا مطلب کچھ بھی مطلب نہیں بیٹھتا پہنچنے کا تو کوئی تذکرہ نہیں چلنا ہے اب ہم نے ذہن لوٹایا کہ ایسا کیجئے اس کو باب تفیل میں پڑھ لوں بلغ یبلغو تبلیغ مشہور ہے پہنچانا تو ہم پہنچانا سیٹ کر کے دیکھتے ہیں پہنچائے گا تو بات کو سمجھ میں آئی کہ ہاں یہ بات جو موجود ہے شاہد کے معنی جو موجود ہے وہ پہنچائے گا اور غائب جو موجود نہیں ہے اس کو پہنچائے گا تو بات قریب ہو گئی سمجھ کے اس سے معلوم ہوں کہ یبلغو ہم باب تفریل سے پڑھیں گے اس کے بعد ابھی تک تو ہم نے باب تیہ کیا اب ہم کو تیہ کرنا ہے کہ یہ کون سے گردان ہے یعنی ماضی ہے مزارع ہے عمر ہے اب لام ہے یہاں پر لام یہ سمجھئے ایک تو تعقید کے لیے آتا ہے تو یقینا پہنچائے گا شاہد یعنی جو کہ موجود ہے غائب جو غائب آدمی کو یقینا پہنچائے گا تو یہ کر سکتے ہیں ہم لَيُبَلِّغُ الشَّاہِدُ الْغَائِبَةُ پڑھیں گے لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ کے نبی کیوں یہ فرما رہے ہیں کہ یقینا پہنچائے گا بہت سے لوگ ہیں نہیں پہنچائیں گے ہم کتنی باتیں سنتے ہیں نہیں پہنچاتے تو یہ خبر آپ نہیں دے سکتے اس سے معلومہ یہاں پر خبر نہیں دی جا رہی ہے تو لام کو ہم تعقید کا نہیں بنائیں گے اور یہاں پر خبر نہیں دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم نے غور کیا پھر کیا بنائیں کہ لام لام امر بھی ہوتا ہے کہ اگر شروع میں لام آئے تو وہ امر کا بھی ہوتا ہے اور اس کے نیچے زیر آتا ہے تو ہم نے وہ سیٹ کر دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ جو موجود ہے وہ غائب کو پہنچا دے یہ مطلب بالکل صحیح بیٹھتا ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ دیکھو میں نے تو آپ کو بھی بات پہنچا دی اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آگے اس کو پہنچائیں یہ مطلب بالکل قریب ہوا حدیث شریف کے تو ہمارا دل مطمئن ہوگے کہ یہ لام لام امر ہے اور یہ سیغہ امر کا ہے اور لام امر جو ہوتا ہے اس کے نیچے زیر آتا ہے اور آخر میں جزم آئے گا یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے لیو بل لغ تو ہم نے پہلے اس کا معنی متعین کیا پھر باب متعین کیا کہ پھر گردان متعین کی لیو بل لغ پہنچائے کون پہنچائے پہنچانے والا شاہد ہے پہنچانے والا جب شاہد ہے آپ کو معلوم ہے جب بھی والا آئے گا تو وہ فائل ہی بنے گا فائل مرفوع ہوتا ہے کس کو پہنچائے گا غائب کو تو غائب کو پہنچائے گا تو وہ مفہول بھی بنے گا مفہول بھی منصوب ہوتا ہے اچھا یہ سمجھ لیجئے شاہد کے دو معنی ہوتے ہیں شاہد کے معنی گواہی دینا بھی ہوتا ہے گواہی دینے والا اور کسی واقعے پر موجود ہونا یہ بھی شہد ہے یہ شہدو شہود حاضر ہونا موجود ہونا ہے تو یہاں پر یہ گواہی دینے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ موجود ہونے کے معنی میں اسی وجہ سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں موجود سے تو چاہیے کے پہنچائے یہ کوئی ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ چاہیے کا لفظ پڑھائیں ایسے ہی آپ کو سکھا دیا ہوگا شروع میں چاہیے چاہیے نہیں یہ ترجمہ کر سکتے ہیں موجود غائب کو پہنچائے بس بات پوری ہو گئی چاہیے کوئی فرض نہیں ہے البتہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب ہم لیو بلک کو شاہد سے جوڑیں گے ساکین کو جب آگے سے جوڑا جاتا ہے جوڑنے کے لیے جب حرکت دی جائے گی وہ حرکت زیر کی ہوگی چنانچہ لیو بللغ اس کی حقیقت تھی امر مجزوم ہوتا ہے لیکن ہم نے اس کو زیر دیا شاہد سے ملانے کی وجہ سے اب وہ وقت ہمارا ہو چکا ہے انشاءاللہ یہ آگے کی حدیث ہم بعد نہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سلام علیکم